اسلام علیکم میرا نام ہے وزیر خامد داخل اور اب دیکھیں میرا چینل وزیر خامد داخل آج پھر اسی سیکسس کے اوپر بات کریں گے ٹاپک ہمارے یہ گئی ہے سیکسس کا آج تھوڑے مختلف انگلسی میں بات کروں گا کہ سیکسس کے حوالی سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ سیکسس میں مائنڈ کا بہت اہم کردار ہے اگر آپ کا مائنڈ آپ کی کنٹرول میں ہے تو آپ کانیاں ہو سکتے ہیں اگر آپ کا مائنڈ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے پھر ظاہری بات ہے پھر مائنڈ جو آپ سے کرواتا ہے پھر چاہے سیکسس ہو چاہے فیلور ہو پھر آپ اسی طرف جائیں گے جیسے بھی ماحل ہوگا یا جیسے بھی آپ کا مائنڈ کا یعنی جھکا ہوگا تو یہ ہے کہ مائنڈ کے حوالے سے اگر ہم لوگ اپنی مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹرین کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے لئے سیکسس آسان ہے پھر ہم سیکسس کو بالکل گین کر سکتے ہیں اور مائنڈ کو کنٹرول کرنا مائنڈ کو ٹرین کرنا یہ بھی ایک مشک ہے یہ بھی اکثر لوگ بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں عام عوام اکثر جسے ہم کہتے ہیں کہ عام عوام کیوں فیلور کے شکار بن جاتا ہے یہ عام عوام کیوں اتنی زیادہ سکسس کی روشیہ کم ہوتی ہے وہ اس طرح سے کہ وہ اپنی مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ان کا مائنڈ ان ٹرین ہوتا ہے تو جیسا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ہماری اپنی ملک میں اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت کانیاب ہیں جن کا مائنڈ بہت ٹرین ہے انہوں نے اپنی مائنڈ کو ٹرین کیا اپنی مائنڈ کے وجہ سے وہ لوگ کانیاب ہیں یعنی اپنی مائنڈ کو یعنی انہوں نے اتنا ٹرین کیا کہ اپنی مائنڈ کے وجہ سے وہ امیجینیشن کرتا ہے جو بھی وہ اپنی ذہن میں امیجینیشن کرتا ہے یا امیجینیشن کے حوالے سے جو بھی تخیل وہ اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کی مطابق پھر ان کا فیوچر بھی بن جاتا ہے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ عام عوام جو ہوتا ہے وہ اس چیز سے ایک تو ہمیں معلومات نہیں ہوتا ہے کہ تخیل سے یا امیجینیشن سے انسان کا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مائنڈ ہمارے کانٹرول میں نہیں ہوتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی مائنڈ کانٹرول میں رکھیں ان کو ٹرین کریں جیسا ہمیں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو تخیل ہے یا ہمارے جو امیجینیشن ہے اسے بندہ کانیاب ہو سکتا ہے یا تو ہر رات کو اور یا تو دن کو تین ٹائم صبح شام اور رات کو اگر اپنی تخیل میں ایک ایسے چیز کو لائے اپنی کانیابی کا حوالے سے تو انشاءاللہ ایک نئے دن پھر آپ لوگ کانیاب ہو جائیں گے لیکن اب یہ چیز طور سے مشکل ہے وہ اس طرح سے کہ آپ لوگوں نے اپنی مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے اگر ہم لوگ اپنی مائنڈ کو ٹرین کر لیں گے تو پھر آسان ہے لیکن اگر آپ لوگ اپنی مائنڈ کو ٹرین نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا ہمارے لئے ایک مشکل سبق ہے تو پھر اس طرح سے دوسرا ایک راستہ ہے پھر وہ یہ کہ آپ لوگ اپنی انواریمنٹ کو ٹرین کریں یعنی میں جیسے اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمارے انواریمنٹ ٹرین ہوگا تو پھر ہم لوگ سکسس کے راہ پر چل پڑیں گے اب انواریمنٹ کا ٹرین ہونا اس طرح سے کہ اگر ایک بندہ چوٹے شہر میں رہ رہے تو اس چوٹے شہر کی مطابق اس کا مائنڈ کام کرے گا اس جیسے اس شہر میں جیسے ماہول ہوگا اسی کی مطابق وہ سوچے گا اس کی مطابق ہو یعنی کانیاں ہوگا جتنہ بھی لوگ کانیاں ہوئیں گے اس شہر میں اسی کی مطابق وہ کانیاں ہوگا اگر اسی طور سے بڑے شہر میں آتا ہے پھر تو تو زیادہ کانیاں بھی ملے گا اسے پر اور اگر وہ مائیگریٹ کر کے ہر دوسری بڑے شہر میں جاتا ہے تو پھر اور کانیاں ہو چاہتا ہے اگر دوسری ملک کی چلے جاتا ہے میرے اکثر کہتا ہے کہ دوبئی یا کس اور ویسٹ یا دوسری ملک جہاں پر انواریمنٹ بہت زیادہ رچ ہو جہاں پر انواریمنٹ بہت زیادہ سکسس کی رشیو بہت زیادہ یعنی عام آوان کی بہت زیادہ ہو تو پھر آپ اس کی مطابق کھانیاں بہت سکتا ہے اب اس کے لئے کیا ہے کیونکہ اس ماحول میں انواریمنٹ کے حوالے سے آپ کو اتنے زیادہ پھر سوچنا نہیں پڑے گا لیکن آپ کا منٹ جو بھی دیکھتا ہے اس کو پروسیس کر کے یعنی اپنی کانیابی کیا حوالی سے آپ کیلئے راہ دکھاتا ہے اگر آپ کی منٹ بہت ترینE پھر تو کئی پھر بھی ہو چاہے چھوٹے گاؤ میں ہو چھوٹے شیئر میں ہو جنہائے کے کسی بھی جگہ پہ ہو لیکن اگر آپ کی منٹرینE پھر تو آپ اپنے μας کی ضرم اپگانیاب ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی منٹ بھی نہیں ہو تو پھر آپ ایک ہی کام کر کے اپنے انواریمنٹ کو اگر آپ اپنے انواریمنٹ کو چینج کر لیں گے تب بھی آپ کانیاب ہو جائیں گے تو یہ آج کی ویڈیو یا تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کرو یا اپنے انواریمنٹ کو چینج کرو اس میں سے ان دونوں میں سے ایک کو چینج کرو اگر ان دونوں میں سے آپ ایک کو چینج کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کانیاب لیں گے تو یہ آج کی ویڈیو نیکس چلیے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے زیادہ لیں گے